اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے طلاق سے مطالب کہ جتنی بھی حلال چیزیں ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو طلاق دیتے ہیں ذرا کوئی بات ہوئی ہے جو مردوں کو زیادہ اس کا شوق ہو دیتا ہے کہ اسے دبانے کے لیے عورت کو طلاق کر دیتے ہیں تو اس سب کی جسے بچنا چاہیے چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی میں ہوتی ہی ہیں سب کی تو ان کو آوائٹ کرنا چاہیے ان کو طول نہیں پکڑنا چاہیے ان باتوں کا اور جل سے جل اپنی بات کا یا اپنی ناراضگی کو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری آگے بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اور یہ بات بہت بڑھ جاتی ہے اور طلاق تک نوبت پڑھ جاتی ہے اور اس میں سب سے نقصان ہوتا ہے ان دونوں کو جو میاں بیوی ہیں اور ان کی اولاد کو ہوتا ہے اور تمام سماج میں ایک برائی ڈبلپ ہو جاتی ہے دو خاندانوں میں مخالفت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے جہاں تک ہو سکے وہاں تک چلائیے اور جب آپ کو یہ لگنے لگے کہ اب پانی سر سے اوپر ہو گیا اور اب نہیں ہو سکتا تب ہی یہ طلاق دی جائے اس سے پہلے نہ دی جائے کوشش بچنے کی کی جائے چونکہ یہ حلال تو ہے مگر نا پسندیدہ ہے یہ پورے خاندانی سسٹم کو توڑ دیتی ہے اور اسلام خاندانی سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے اور ہماری آنے والی نسلیں اس پر ڈیپینڈ ہوتی ہیں تو ہمیں اس کام سے بچنا چاہیے جہاں تک بھی ہو سکے اور ہر آدمی کا پیمانہ الگ الگ ہوگا تو جو زیادہ غصے والے ہیں ان کو غصہ جلدی آتا ہے وہ اپنے اوپر کنٹرول رکھے اس معاملے میں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس میں آگے نہ بڑھیں اس سے جو ہے آپ اپنے بچوں کا اور اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اس میں کوئی سی اور کا نقصان نہیں ہوتا اس میں آپ پرشان ہوں گے اور اس کے بعد جو قانون ہیں وہ سب آپ کے اوپر لگیں گے اور دو خاندانوں میں لڑائی کا محول پیدا ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ ذمہ دار ہوں گے جو غصہ کرتے ہیں وہ لوگ اپنے غصے کو ذرا قابو رکھیں اس معاملے میں اور عورتوں کے ساتھ زیادہ ذاتی بھی نہ کریں کہ انتہائی طور پر اسے طلاق بھی نہیں دے رہے در کی وجہ سے قانون کے اور اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں ساتھ میں تو ان سب چیزوں کا بھی اللہ کے گھر جا کے حساب دینا ہوگا آپ کسی کی بچی کو اپنے گھر لا کے تنگ پرشان یا اس کے پر ظلم ذاتی نہیں کر سکتے اگر آپ کی ماں بہنیں بھی یا گھر کے اور لوگ کر رہے ہیں تو انہیں بھی روکیے کہ دیکھیں ذاتی تو کوئی کسی کے ساتھ کر نہیں سکتا اور عورتوں کے لیے بھی ساتھ میں یہ ہے کہ وہ بھی ان باتوں کو نہ کریں جن سے ان کا شوہر یا اس کی گھر والے نہ پسند کرتے ہیں ان باتوں کو وہ بھی چھوڑ دیں ورنہ کیا ہوگا کہ اسے بھی نقصان ہوگا اس کی اپنی اولاد کے لیے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں کیونکہ آخر میں اولاد کو نقصان ہونا ہے اس کے اپنے ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوگی جب وہ طلاح ہوگے اپنے گھر واپس آئے گی تو ان اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ کا خیال کرتے ہوئے وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو ناپسند کی جاتی ہیں ان کی سسرال میں یہ ان کا شوہر ان سے ناپسند کرتا ہے تو کیونکہ حلال تو ہے طلاق مگر ناپسندی دائے تو اسے بچنے کی پوری پوری کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ